حضرت عدریس علیہ السلام مشہور نبی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے تقریباً سو سال بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے ایک ہزار سال پہلے شہر بابل میں پیدا ہوئے انہوں نے حضرت شیز علیہ السلام سے علم حاصل کیا علم نجوم، علم حساب، سلائی، نابتول، اسلح سازی اور پن تحریر وہ کتابت کے موجید اور بانی حضرت عدریس علیہ السلام ہے ان کے زمانے میں متعاد زبانیں بولی جاتی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری زبانیں سکھائیں چنانچہ وہ لوگوں سے انہی کی زبان میں باتچیت کیا کرتے تھے قرآن پاک میں ان کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بڑے سچے اور صبر کرنے والے نبی تھے ان کو خرب خداوندی کا انچا مرتبہ تا کیا گیا تھا معارخین نے آپ کے اخلاق کا تذکرہ اس طرح کیا ہے گفتگو میں سنجیدہ خاموش طبیعت تھے چلتے وقت زمین پر نگاہ رکھتے اور بات کرتے وقت شہادت کی انڈی سے بار بار اشارہ فرماتے تھے پوری زندگی اسلام کی دعوت میں گزاری عدریس علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا اور تیس شہی پہ نازل فرمائے نبوت ملتے ہی آپ دین کی دعوت کا کام شروع کر دیا مسلسلہ دعوت دینے کے باوجود تھوڑے سے لوگوں نے ایمان خوب گل کیا اور اکثر لوگ جھٹلانے اور ستانے میں لگے رہے جب لوگوں کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم سے اہل ایمان کو لے کر بابل سے مصر چرے گئے اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے اور آخری وقت تک لوگوں کے درمیان انہی کی زبان میں اللہ کا پیہام اور دینی دعوت کا فریضہ انجام دیتے رہے ان کی شریعت اور دعوت کا خلاصہ یہ تھا کہ توہید پر ایمان لاؤ آخرت نجات کے لئے اچھے عامال کرو تمام کاموں میں عدل و انصاف کرو ایام بیس کے روزے رکھو زکاة ادا کرو نشاہ آوات چیزوں سے پریس کرو شریعت کے مطابق اللہ کی عبادت کرو وہ آخری وقت تک لوگوں کو دین کی دعوت اور اچھے کاموں کی نصیحت کرتے ہوئے تین سو پینٹ سک سال کی عمر میں اپنے خالق اے حقیقی کے دربار میں پہنچ گئے خوب J جینگہ موسیقی